بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں اب ہم غزوات کے بارے میں باس کریں گے تو سب سے پہلے غزوہ بدر سوال ہر اس مارکہ کو جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفسی نپیز شریک ہوئے ہو کیا کہتے ہیں تو اس کو غزوہ کہتے ہیں سوال غزوہ کی جمع کیا ہے تو غزوہ کی جمع غزوات ہیں سوال ہر وہ مارکہ جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفسی نپیز شریک نہ ہوئے ہو بلکہ لشکر یا پوجی موہم کو روانہ کیا ہو اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے اس کو سریا کہتے ہیں سوال سریا کی جمع کیا ہے جواب سرائیہ سریا کی جمع سرائیہ ہے یعنی دو قسم کے لڑائیا ہوئی ایک ہو جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفی شریک ہوئے ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں اور جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفی شریک نہیں ہوئے ہو اس کو سریا کہتے ہیں سوال کل غزوات کی تعداد کتنی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے ستائیس غزوات مختلف سیرت کی کتبوں میں غزوات کی تعداد یہ مختلف ہے بعض جگہوں میں انیس ہیں چوبیس ہیں ستائیس ہیں تو ان میں سے کریکٹ انسر ہے یہ ستائیس سوال کل سرائع کی تعداد کتنی ہے تو اس کا جواب ہے چپن یہ بھی مختلف سیرتوں میں مختلف آئے ہے اٹتیس اٹالیس پینتیس چالیس تو اس میں صحیح چپن ہے سوال غزوِ بدر کب پیش آیا تاریخ مہینہ اور سال لکھی ہے تو اس کا جواب ہے سترہ رمضان المبارک دو ہجری سوال غزوِ بدر کن دو فریقین کے درمیان لڑا گیا تو اس کا جواب ہے یہ مشرقین مکہ اور پرزندانی توحید کے درمیان سوال قرآن کریم کی اس صورت کا نام بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک ہزار پرشتی بیجنے کا ذکر فرمایا تو اس کا جواب ہے سورِ انفال آیت نمبر نو سوال غزوِ بدر کس مقام پر لڑا گیا تو اس کا جواب ہے بدر کے مقام پر سوال بدر کے مقام کا مدینے سے فاصلہ کتنا ہے اس کا جواب ہے اسی میل بعض نے ساٹھ میل یا چین میں کلیمیٹر لکھا ہے اگر سوال میں آجائے تو تقریباً آپ اسی میل لکھئے ٹھیک ہے اسی میل کی درست ہے سوال غزوِ بدر کو جاتے ہوئے حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر اہلِ مدینہ کیلئے برکت کی دعا مانگی تو اس کا جواب ہے بیرت السقایہ کے قریب سوال حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ غزوِ بدر میں شریک نہ ہو سکی وجہ ادمی شرکت بتائیے اس کا جواب ہے زوجِ محترمہ شدید علیل تھی شدید بیمار تھی سوال غزوِ بدر میں اسلامی لشکر کی تعداد کیا تھی تو اس کا جواب ہے تین سو تیرہ سوال غزوِ بدر میں مالی غنیمت میں سے جو تلوار حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصے میں آئی اس کا نام بتائی تو اس کا جواب ہے ذلفقار یہ حضورﷺ کی مشہور تلوار ہیں اور یہ غزوِ بدر میں غنیمت میں حضور ﷺ کو ملی تھی سوال غزوِ بدر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی تو اس کا جواب ہے چھون سال چھ ماء چھار دن سوال غزوِ بدر میں مسلمانوں کے قائد کون تھے تو اس کا جواب ہے حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال غزو بذر میں قوریش مکہ کی تعداد کتنی تھی تو اس کا جواب ہے 1000 مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار مکہ کی تعداد 1000 سوال غزو بذر میں مشرقین مکہ کا قائد کون تھا تو اس کا جواب ہے ابو جہل سوال غزو بذر میں کن ام المؤمنین کے اونلی سے فرچم بنایا گیا تو اس کا جواب ہے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونلی سے فرچم بنایا گیا تھا چادر سے یہ فرچم بنایا گیا تھا سوال جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہوئے تو مسلمانوں نے کس مقام پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تو اس کا جواب ہے روحہ سوال روحہ مدینہ منور سے کتنی میل دور ہے تو اس کا جواب ہے چتیس میل سوال لشکری اسلامی میدان بدر کی طرف بلتے ہوئے کیا پڑ رہا تھا اس کا جواب ہے احد احد سوال غزوِ بدر کے لئے اسلامی لشکر کب روانہ ہوا تو اس کا جواب ہے گیار رمضان المبارک کو سوال غزوِ بدر میں ابو جال کو کس نے قتل کیا تو اس کا جواب ہے معاز اور معوز نے سوال غزوِ بدر میں کفار کے کتنی افراد مارے گئے تھے جس کا جواب ہے ستر افراد سوال غزوِ بدر میں کفار کے کتنی آدمی کو قیدی بنایا گیا ستر مارے گئے اور ستر قیدی بنایا گئے سوال غزوِ بدر میں کتنی مسلمان شہید ہوئے جس کا جواب ہے چھوڑا غزوِ بدر میں چھوڑہ مسلمان شہید ہوئی غزوِ بدر کے شہدہ میں سے کتنی انصار تھے تو اس کا جواب ہے آٹھ سوال غزوِ بدر کے شہدہ میں سے کتنی مہاجر تھے تو اس کا جواب ہے چھے آٹھ انصار اور چھے مہاجرین میں سے شہید ہوئے تھے سوال غزوِ بدر میں مسلمانوں کے لشکر میں کتنی گوڑے تھے تو اس کا جواب ہے دو صرف دو گوڑے تھے سوال غزوِ بدر میں مسلمانوں کے لشکر میں کتنی اونٹ تھے تو اس کا جواب ہے ستر دو گوڑے اور ستر اونٹ سوال غزوِ بدر میں قریش کے لشکر میں کتنی گوڑے تھے تو اس کا جواب ہے سو بعضوں نے تو تین سو بھی لکھے ہیں سوال غزوِ بدر میں قریش کے لشکر میں کتنی اونٹ تھے تو اس کا جواب ہے سات سو سات سو اونٹ اور سو گوڑے اور مسلمانوں کے پاس دو گوڑے اور ستر اونٹ سوال غزوِ بدر میں قریش کے لشکر کے پاس کتنی ذریعی تھے تو اس کا جواب ہے چھ سو سوال غزوِ بدر میں قریش کے لشکر کے پاس کتنی تیغ زن تھے انہی تیران داستے تو اس کا جواب ہے سو سوال غزوِ بدر کو قرآن میں کون سا نام دیا گیا تو اس کا جواب ہے یوم الفرقان سوال غزوِ بدر میں مسلمانوں کو مالی غنیمت کے توفر کیا ملا تو اس کا جواب ہے دس گوڑے اور ایک سو پچاس اونٹ سوال ایک انصاری صحابی نے فرمائے اللہ کی قسم آف صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں کودنے کا حکم دے تو کوت فڑیں گے نام بتائیے تو اس کا جواب ہے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ سوال غزوِ بدر کے قیدیوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کے دانت اکاننے کی اجازت چاہی تھی تو اس کا جواب ہے سحیل بن عمر کی سوال غزوِ بدر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا سے ہدایت پرما دیتے تو اس کا جواب ہے عریش کے مقام سے سوال غزوِ بدر میں قریش کے ایک سردار نے حصہ نہ لیا نام بتائی تو اس کا جواب ہے ابو سوپیان غزوِ بدر میں ابو سوپیان نہیں تھی سوال غزوِ بدر کا ذکر قرآن کریم کے کس صورت میں آیا ہے تو اس کا جواب ہے سورہ العمران آیت نمبر ایک سو تئیس میں سوال غزوِ بدر کے قیدیوں میں جو لوگ پیدیے کے رقم آدان نہیں کر سکتے تھے انہوں نے کس طرح آزادی حاصل کی تو اس کا جواب ہے مسلمانوں کے دس دس بچیوں کو لکھنا پڑنا سکھایا سوال کس صحابی نے قیدیوں کو قتل کرنے کے بے جائیں تاوان لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا تو اس کا جواب ہے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ وہ بہت زیادہ رحم دل تھی سوال غزوِ بدر کے اقیدی کو رہا کرنے کیلئے کتنا پیدیا مقرر ہوا تو اس کا جواب ہے چار ہزار درہم سوال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوِ بدر کے دوران جو ذرہ پہن رکھی تھی اس کا نام بتائی تو اس کا جواب ہے ذات الفضول سوال یہ ذرہ کس صحابی نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو اس کا جواب ہے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذرہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی سوال غزوِ بدر سے ملنے والی مالی غنیمت کا تقسیم کیا گیا تو اس کا جواب ہے کہ میں قام سفرا فرم سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوِ بدر کے کن دو قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تو اس کا جواب ہے نظر بن حارس اور عقبہ بن ابی معیت سوال حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بائی کا نام بتائی جو قریش کے جانب سے لڑے اور غریبتار ہو گئے تو اس کا جواب ہے حضرت عقیل بن ابی طالب سوال انہیں کس نے آزاد کرائے تو اس کا جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال غزوِ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا کون سا آقا انہیں کہ ہاتھوں مارا گیا تھا تو اس کا جواب ہے امیہ بن خلف سوال کس سریعے کو غزوِ بدر کا محرک کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے سریعہ عبداللہ بن جہاش سوال غزوِ بدر میں کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو قتل کر دیا جو کپار کے جانب سے مسلمانوں سے لڑنے کے لئے آیا تھا تو اس کا جواب ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرراح رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال غزوِ بدر کے کون سا روز حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بڑے سرداروں کی لاشوں کو کوئے میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس کا جواب ہے تیسری روز سوال مشرقین سے حاصل کی گئی مال غنیمت کی نگرانی کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے سفرد کی گئی تو اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سفرد کی گئی تھی اس کے بعد انشاءاللہ غزوِ اہد ڈسکس کریں گے تینکس پا آچنگ سیو نیکس ٹائم اللہ حافظ